دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے رکنے پنجاب اسمبلی عثمہ بخاری نے وزیراعلا پنجاب سے استیفہ لینے کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی کرپشن کے خاتمے کی قلعی کھول دی ہے قرارداد میں یہ موقف اپنایا گیا کہ پنجاب میں سولہ ماہ کے دوران حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آئی وزیراعلا عثمان بزدار کی سرپرستی میں پنجاب کرپشن کا گڑ بن چکا ہے پنجاب میں ایک بھی میگا پروجیکٹ شروع نہ ہونے کے باوجود کرپشن تین گناہ بڑھ گئی ہے مطن میں کہا گیا کہ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی وزراکی فوج کرپشن میں سرے فہرس رہی پنجاب میں پہلے فائل ایک ہزار میں نکلتی تھی اب فائل پانچ سے دس ہزار میں نکل رہی ہے نئے پاکستان میں ایس اچو اور پٹواری کے ریٹ پچیس سے تیس ہزار تک پہنچ گئے نون لیگ نے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹو کے قواعد کے برقس اجلاسوں کے انعقاد پر سپیگا پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا مسلم لیگ نون تمام قائمہ کمیٹیوں سے احتجاج جن مستعفی ہو چکی ہے خط کا مطن ہے نون لیگ کے ارکان کی ادھم موجود کی سے اجلاس کا قورم پورا نہیں ہوتا قورم مکمل کیے بغیر اجلاس کا انعقاد رولز کی خلاف ورزی ہے خط کا مطن نامکمل قورم پر اجلاس کی کارروائی کا نوٹیس لیا جائے خط میں مطالبہ کیا گیا نون لیگ نے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹو کے قواعد کے برقس اجلاسوں کے انعقاد پر سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے اور خط میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون تمام قائمہ کمیٹیوں سے احتجاج جن مستعفی ہو چکی نون لیگ کے اکان کی اجلاس کا قورم پورا نہیں ہوتا قورم مکمل کیے بغیر اجلاس کا انعقاد رولز کی خلاف ورزی ہے نامکمل قورم پر اجلاس کی کارروائی کا نوٹیس لیا جائے خط میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے نون لیگ نے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹو کے قواعد کے برقس اجلاسوں کے انعقاد پر سپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ خط لکھ دیا جس کا احوال اب تک پہنچا رہے ہیں کہ اس خط میں مطالبہ اپنایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون تمام قائمہ کمیٹیوں سے احتجاج جن مستعفی ہو چکی نون لیگ کے ارکان کی ادھم موجودگی سے اجلاس کا قورم پورا نہیں ہوتا